اور ذرا سے کوئی مسلح بن کے سامنے آتا ہے اس کی اوپر فوراً فتویں شروع ہو جاتے ہیں یعنی اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو میں اسلامی ہسٹری میں اہل سنت کے ہاں مولانا حساب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فیصل آباد والے ہمارے استاد 28 اگست 2013 کو ان کی ڈیتھ ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہزار سال میں اہل سنت میں اتنا بڑا کوئی مسلح پیدا نہیں ہوا جس نے نہ سنی کو دیکھا نہ شیعہ کو دیکھا بلکل حق بات کی تو اس طرح کا کوئی بندہ شیعہ میں بھی آنا چاہیے مولانا ہے سعج صاحب کے لیول کا تو نہیں لیکن کسی درجہ میں ایک بڑی پرسنیٹی میں ہے سنگی جوان نقمی صاحب کو دیکھا لیکن دیکھیں ان کے ساتھ کیا لوگ سنو کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو بندی ہے اندازہ کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے مجھے جوان نقمی صاحب نے خود یہ بات بتائی ایک بہت بڑے عالم دین کے بارے میں شیعہ کے نام لیے بغیر کہ وہ کہنے لگے کہ میری ایک سٹوڈنٹ تھی کراچی میں تو وہ ان کے ہاں مہمان ہوئے اسی میر خاتون تھی انہوں نے کہیں جوان نقمی صاحب کا ذکر کیا تو وہ شیعہ علم کہنے لگے کہ اگر میرے پاس رہوانور ہو اور اس میں ایک گولی ہو اور ایک طرف شمر ابن ذل جوشن جو قاتل ہے حسین ابن علی کا وہ کھڑا ہو اور دوسری طرف سید جوان نقمی کھڑے ہو تو میں شمر کو چھوڑ کے جوان نقمی کو گولی مان دوں آپ اندانہ کریں کیا جواد نقمی جو ہیں وہ شیعہ کے اندر محبت اہل بیعت کے امام نہیں ہے اس وقت کیا شیعہ کے مسلک کو جو مردہ ہو چکا تھا اس مردہ گھوڑے میں سید جواد نقمی صاحب نے جان نہیں ڈالی شیعہ مکتب جو کہ بدعملی کا نمائندہ گروہ بن چکا تھا مسلمانوں کے ہاں تمام فرقوں میں ان کے اندر کتاب و سنت پہ چلنے کی تڑپ نہیں انہوں نے پیدا کیا عورتوں کا مکمل ہجاب حتیٰ کہ ہاتھوں میں دستانے تھے چہرے کا نقام اور بچوں میں داڑیاں اور کوئی بچہ ننگے سر نہیں ہوتا ان کے مدرسے کے در یہ ریولوشن انہیں پرپا کی ہے مہنمین آرمی ہے لیکن دیکھ لیں ان کے محالفین ان کے خلاف کھڑے ہو گئے موسیقی 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 موسیقی